کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا کبھی ہسنے لگنا اور کبھی رو دینا کبھی میلوں کا سفر تیہ کر لینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثی کی وجہ سے زندگی کا رک جانا کبھی دعا کی خبولیت کے لیے آسمان تکتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا کبھی بن مانگے مل جانا کبھی سبر سے سب کو مات دے دینا تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بھی کھر جانا اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پر یا پھر کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے سسک اٹھنا زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے زندگی خدا پہ یقین کا نام ہے زندگی معجزوں کا نام ہے زندگی مسکرانے کا نام ہے ٹھوکر لگ کر سیکھنے کا نام ہے زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں خدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں کچھ سبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے زندگی میں سب لوگ رشتے دار یا دوست بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبخ بن کر بھی آتے ہیں ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ ہونا چاہیے ناراض کی بھی بہت خیمتی ہوتی ہے ہر کسی پر نہیں لٹائی جا سکتی کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں بے انتہا توجہ پیار اعتماد عزت و احترام اور خلوز دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماخت اور بیزتی کا باز ہے دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہے موت پیدائش محبت کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو ایک انسان کے کتنے ہی چہرے ہی کے نام ہوں مگر فطرت ایک ہی رہتی ہے جس کی فطرت میں محبت خلوز ہو وہ پھر ہر روپ میں محبت ہی بانٹتا ہے بہت سے روئیوں کی زبان نہیں ہوتی مگر سمجھ میں آ جاتے ہیں اور جن روئیوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں لوگ واقعی نہیں بھولتے آپ کے ماضی کو انہیں واقعی فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ اپنے حال میں کہاں کھڑے ہیں خود کو کتنا بدل چکے ہیں انہیں جب بھی آپ کو شخصیتی کا سرٹیفکٹ جاری کرنا ہوتا ہے جانچ کا پیمانہ آپ کے ماضی کو ہی بناتے ہیں کائنات کے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا منظر ہے زندگی چیزوں کا نام ہے احساس کا نام ہے احساس پر جب چھوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے جانتے ہو انسان خود کو سب سے زیادہ بیبس اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کا کوئی پیارا سا یا کوئی درد میں مبتلا ہو اور ہم چاہ کر بھی اس کے درد کا ایک حصہ بھی خود میں نہ سما سکے اور بیبس بیبسی سے دیکھتے رہے انسان کو اتنا زدی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ منانے والے مناتے مناتے خود کرچی کرچی بکھر جائے لیکن آپ کی انا کا بودھ ہی نہ ہو بودھ ہی نہ ٹوٹے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے کا مان رکھ کے خوبصورت اور احساس رشتوں کو بچا لیا جائے ضروری نہیں کہ ہر قصہ مکمل ہو کچھ کہانیاں ادھوری ہی خوبصورت ہوتی ہے ہر راستے کو منزل ملے یہ ضروری نہیں ہے ہر سفر کا مخدر منزل نہیں ہوا کرتی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں آپ کو پوزیٹیو انرجی دیتے ہیں ان سے جب بھی بات ہو تو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں ان سے کی ہوئی دو منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پر مسکراہت بنی رہتی ہے آپ اپنے غم کو بھول جاتے ہیں چاہے چند لمحوں کے لیے ہی سہی اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے تو اس کی خدر کریں مافی اتنی ہی کوپسورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدسورتی سے اس کا دل دھکھایا ہو ہر بار حضور تربیت کا نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں ہمیشہ زندگی اس طرح سے بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں وقت کا تخاظہ ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو احساس زبردستی سے نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پر جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ خیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بدواؤں کے حسار میں آ جائیں یہ خاموش بدوائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ ہی جینے دنیا مقافات عمل ہے کسی کا بھی سبر ضائع نہیں جاتا یقین رکھئے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک عذیت کا بدلہ لے کے رہے گا اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے لوگ حد سے تو چھین سکتے ہیں نصیب سے نہیں نفع نخصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے اپنے معاملات کو اللہ تعالی کے ساتھ درست کر لے وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا موسیقا موسیقا